ہماری ماں بہنیں جو اٹھ کے جاری ہیں کوئی اٹھ کرنے جائے سب بیٹھ جائے ایک ورنہ تقریر تم ہی سے شروع کر دوں گا میں بھئی جب بیٹھی ہو بیٹھ گئیں اچھا انتظام ہے تو تقریر سنو اب تقریر شروع کام کی بات تو اب آ رہی ہے نا میں جب یہاں تقریر کرنے کے لیے آیا تو میری کار وہاں روڈ پر کھڑی تھی تو روڈ پر دو جگہ کعبہ شریف و گمبد خضرہ شریف کا نقشہ بنایا شاہد سبحان اللہ تو وہ اچھی بات ہے بنانا چاہیے بنا کر رکھ دیا لیکن شاہد کسی گھر کی کوئی عورت ہو جو دیکھنا چاہیے ایسا آ رہی تھی جہاں چولانو دعوت ہو گئی ہو جی بے سکتے ہیں چولانو دعوت ہو گئی ہو جی بے سکتے ہیں چولانو دعوت جھڑ جھڑ کے آ رہی تھی بڑیا بھی تھی تو اپنی پوٹیوں تو کل آ رہی تھی کھچیڑ کھچیڑ بے سکتے ہیں تمہارا کیا کام ہے کسی نے کعبہ شریف بنا لیا تو مردوں کے لیے آکے زیارت کرنا ہے تم کیا کرنے آ رہی ہو یہاں کسی کے سر پر دو پٹا ہے کسی کے چہرے پہنے کیا کرنے تمہارا کام کیا ہے کعبہ شریف تیرے گھر میں فوٹو لگ رہا ہوا کعبہ کا دیکھ لے وہ ایسی فوٹو یہاں ہے ناوریجنل یہ ہے ناوریجنل وہ ہے شوہر لا رہا بہیا لا رہا دادی لا رہی ہے بیا بے شک حقیقت بتا رہا ہوں بات مجھے بتائیے کیا ڈراما ہے جو کعبہ شریف اوریجنل ایک ہے جو مکہ شریف میں ہے اللہ کا بھی موقع دے آپ کو اللہ وہ سفر نصیب کرے آپ اوریجنل جا کے دیکھنا اور جب فوٹو کی بات ہے تو تمہارے گھر میں کلینڈر پہ موائل کی سکرین پہ کسی کتاب پہ ہوتا نہیں ہوتا ایسے ہی یہاں بنا لیا ہے بات ہے کہ نہیں بھائی ہے بنا لیا تو مرد جائیں وہ دیکھیں لڑکے لوگ دیکھ لیں سبحان اللہ اس میں بھی کوئی شور شاہر نہیں ہو کہ صاحب ناچ رہے ہیں کود رہے ہیں ڈیک بجائے ہیں یہ نہیں اپنے دیکھو زیارت کرو اچھی بات ہے جائز ہے لیکن میں نے دیکھا کہ اتنی عورت میں نے کہیں نہیں دیکھی بھائی اور کچھ ہوتا بھی تو اتنا بڑا بنا ہوا ہے اتنا بڑا بڑا اگر کوئی نیم کی لکلی رکھ لے نہ لاتے تو وہاں بھی یہ بھیڑ لگا جی جی بے سکتے ملے بس ذرا سا موقع ملے ذرا سا موقع کہیں شادی ہوتی ہے شادی کھانا کتنا کھاتی ہے چار مکمہ اور میک اپ کب سے کرتی ہے دو گھنٹے سے جی اگر خالی دو گھنٹے میک اپ کرنے کی اگر مزدوری دہاری دیا ہے نا تو کم سے کم چار سو روپے ہو بے سکتے چار سو روپے لے گا آپ چلے جاو کہیں اور دو گھنٹے میند کرانا پنچر بھی جوڑے گا دو گھنٹے لے گا پنچر جوڑ لے گا تو کم سے کم ڈیوڑ دو سو روپے لے لے گا جی دو گھنٹے ہوگا میند کرتے کرتے ہیں چار لکمہ کھا رہی ہیں چار لکمہ اور دو گھنٹے سے میک اپ چل رہا اور ایک ہفتے سے جو ہے میچیو چل رہی کہ یہ سوٹ پہ یہ چھوڑی لگے گی یہ جوٹی لگے گی یہ دو پٹا لگے گا یہ جھوڑا لگے گا یہ لپسٹک لگے گی یہ باچ باندھی جائے گی ایک ہفتے سے چار لکمہ کھانے کے لیے یہ کر رہی ہے کہ تُو نے نماز کبھی اتمام کرے کہ جمعہ آنے والا ہے جمعہ کی دن مجھے کیا اتمام کرنا ہے جمعہ کی دن مجھے کیا تھا نماز پڑھنا ہے تُو نے کیا فجر کی نماز کبھی اتمام کیا کہ زہر کی نماز کبھی اتمام کیا نمازوں کا تیرا کوئی اتمام نہیں شادی میں ایک چار لکموں کا اتمام ایک ہفتے سے کر رہی ہے شرم نہیں آتی پھر کہتی ہے مولانا دعائیں قبول نہیں ہوتی دعائیں قبول نہیں ہو رہی پتھر نہیں گر رہے صبر کر شکر کر ورنہ کام تو ایسے ہے کہ آسمان سے پتھر گر آئے حق کہہ دیتا ہوں تو کچھ لوگوں کو بری بھی لگتی ہیں کہ مولانا مگر بات حق ہے یہ بات یہ حق ہے اور سنو میں تقریر شروع کرنے سے بہلے یہ چند جملے بولنا اور طرح کان کھول کے سنی آپ بہت محبت کے ساتھ اور ساؤنڈ کی آباز سمجھ میں نہیں آئے تو مجھے بتانا پھر سائٹنگ کر رہوں گا میں سمجھیں آپ ساؤنڈ والے بہت اچھا بولا رہے ہیں اچھا بولا بھائی ٹھیک ہے اب سنی آپ یہ بات حق کہتا اور مولوی نہیں کہہ گا یہ بات ہے تو کوئی رکشہ چلانے والا کہہ گا یہ بات ہے اب نبی نہیں آنے والا نبوت کا دربادہ میرے نبی پہ اللہ نے بند کر دیا جی سمجھ رہے ہیں آپ اور نہ کوئی عبدالقادر جیسا ولی آنے والا جی بے شک اب تو ہم جیسے گناہگار مولوی ہی آئیں گے تو میں بتا نہیں آئیں گے ان کی باتیں مانو یا نہ مانو مر جاؤ گے اس کے بعد میں حساب ہونا یہ جو عورتیں بے پردہ گھومتی ہیں اور نکلتی ہیں بزاروں میں جہاں پر ان کو مدان محشر میں سزا دی جائے گی بھائی کو باپ کو بیٹے کو شوہر کو بھی برابر کی سزا دی جائے گی تو کہاں تا جب یہ جا رہی تھی تو ٹیلنے کے لئے تیری بھی تو کوئی ذمہ داری تھی گھر میں کھانا نہیں بنتا تھا تو توفان پیدا کر دیا کرتا تھا تیری کپڑوں پہ داغ رہ گیا تو توفان پیدا کر دیا کرتا تھا دھولے کیسے پریس کیسی ہوئی ہے اور جب یہ جا رہی ہیں راتوں کو میک اپ کر کے اور روڈوں پر ٹیلنے یہ تو تیری کوئی ذمہ داری نہیں تھی برابر کے شریک ہوئی مسلمانوں بڑا ختمناک مسئلہ خدا کی قسم اگر دنیا کی آگ میں ذرا سا پوروہ جل جائے نا ذرا سا پوروہ جل جائے تو معلوم ہے کیا حال ہوتا ہمارا ہمارا حال ہوتا رات پہ نیند نہیں آتی یہ بلو ہوتا کہ نہیں ہوتا جہنم کی آگ اس سے ہزاروں ترزہ زیادہ تیز ہے مرسل مانو ذرا غور کرو اس میں خالی پوروہ نہیں مکمل جب جلایا جائے گا اولناک بچھوناک لباس آگ آگ کا صندوق آگ کی ٹوپی آگ کے جوتے اے لوگو اتنا گرم پانی جہنم میں پلائے جائے گا کہ آتے کٹ کے گر جائیں گی وہ ٹھوٹر کا درخت اس کا پھل کھلایا جائے گا حلق نو اس کے کانٹے اٹک جائیں گے بڑا خطرناک مسئلہ ہے خانے کے لیے پینے کے لیے کچھ لہو سڑا ہوا پیپ اور سڑا ہوا خون دیا جائے گا جس کی پتپوس ہے دور تک جہنمی پریشان ہوں گے یہ مسلمانوں تم نے مزاق سمجھ لیا ہے تم نے تھٹا سمجھ لیا ہے بے پردگی کو تم سوچتے کوئی بات نہیں یہ حساب تُس سے بھی ہونا ہے اگر تُو پاور رکھتا ہے تو اس پر کنٹرول کر اگر تُو پاور رکھتا ہے تو اپنی بیٹی اور اپنی بہن اور اپنی ماں اور اپنی بیگی کو سمجھا اور اگر تیرے سمجھانے سے نہ رکھیں تو اپنے بازو کی طاقت سے ان کو روکنے کی کوشش کر اس لیے کہ تُو دنیا کا منطری نہیں مگر اپنے گھر کا منطری ہے یہ پیغام ملاد النبی سے لے کے جاؤ یہ مصطفیٰ کی آمد کے جلسے سے لے کے جاؤ اپنے گھروں میں اسلامی ماحول پیدا کرو اگر اپنے گھروں میں اسلامی ماحول پیدا کرو گے تو کل کو تمہارے گھروں میں عیدہ کی قسم اسلامی بچے پیدا ہوں گے نارہم آج میں بولوں گا اور جو ٹوپک ہے اس ٹوپک پہ بھی بولوں گا جشن عید ملادن میں بتانا چاہوں گا اور میرے پاس مکمل وقت میں جتنا چاہوں بولوں تو میں ہر کوشش کروں گا جہاں تک روشنی ڈال سکوں ڈال دوں آج ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں آج میری قوم کہہ رہے ہیں یا اللہ کوئی خالد ابن ولید پیدا کیوں نہیں کر دیتا قوم مسلم بڑی کچھ لی جا رہی ہے آج فیس بک پہ لکھ کر کے اور جو ہے وارٹس اپ پہ لکھ کر کے میسیجے کر رہے ہیں یا اللہ کوئی عمر دیسا آدل پھیج دے کوئی کہہ رہا مولا آج دیکھا نہیں جاتا تیری بیٹیوں کی عزتوں کو لوٹا جا رہا آج موب لنچنگ کے نام پہ نوجوانوں کو عمد کیل کھٹا جا رہا مولا دیکھا نہیں جاتا یہ حال کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی پھیج دے لیکن فیس بک پہ دعای کرنے سے کام نہیں چلے گا وارٹس اپ پہ میسیج لکھنے سے کام نہیں چلے گا سلطان صلاح الدین ایوبی پہاڑوں سے نہیں نکلتے ماں کی کوک سے نکلتے ہیں خالد ابن ولی دید کریاوں سے نہیں ماں کی کوک سے نکلتے ہیں تاریب ابن زیاد کھیتوں سے نہیں ماں کی کوک سے نکلتے ہیں نوسا بن نصیب دانکھول کا سانلے کسی نالے سے نہیں blindnessہ ماں کی کوک سے نکلتے ہیں جو ماہ جو ماہ ہاتھ ننگا کر کے عید کے موقع پہ خیر مردوں سے پیوٹی پالر میں مہنی لگوا رہی ہو ان کی زانوں پہ ہاتھ رکھ کے اور پورا ہاتھ اننگا کر کے خیال کر کے سے اپنے ہاتھ پہ مہنڈی لگان دیزین کرا رہی ہو اس کی بوک سے خالی دبنے والی پیدا نہیں ہو سکتا سلطان صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیدا نہیں ہو سکتا تاریخ بنزیاد پیدا نہیں ہو سکتا موسیٰ بن نصیر پیدا نہیں ہو سکتا اس کی بوک سے پیدا ہوگا تو کوئی ناجنے والا چھتنا پیدا ہوگا یا کوئی نامرد پیدا ہوگا یا کوئی بدعمل پیدا ہوگا یا سرابی پیدا ہوگا یا جھواری پیدا ہوگا آج میرے چملوں کو کان کھول کے سنیں یہ میرے دل کی آواز ہے جو میں دے رہا ہوں مسلمانوں سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبین ہے کسی کھیت سے جنب نے لیا ماں کی کوک سے جنب نے لیا محمد خانسانی فاتح قسطنطنیہ کھیت کی پیداوار نہیں کسی ماں کی کوک کی پیداوار ہے ہاتھ یہ ہے مسلمانوں کیاو صرف غور کیجئے بڑی مین ٹوپک کی بات وجہ جاہے ابھی جو آپ بات کر رہے تھے میرے پیارے وہ بات آتی ہے میں کبھی کرتا ہوں ڈونگوں میں نہ رہو جو بات میں مین بتانا چاہ رہا ہوں آپ اس بات پڑھ کے آئیے جی بے شخص میری عادت ہے میں ہر ٹوپک پر تقریر کرتا ہوں جو میں معاشرے میں خرابی دیکھتا ہوں بولتا ہوں بولا ہوگا کبھی لیکن آج سن وجہ جاہے کہ آج جو زلیل قومیں تھی وہ آج اوچھی بن گئی اور جو آج حکومت کرنے والی قوم قومیں مسلم تھی آج وہ زلیل بن گئی مجھا جاہے سن جس مقصد کے لیے جس چیز کو بنایا جائے اگر وہ مقصد میں پوری نہ اترے تو اس چیز کو اس کے میار سے گرا دیا جاتا ہے جی حق آپ نے بلب بنایا یہ روڈ بنایا بلب ہولڈر میں لگایا بلب کا کان روشنی کرنا اندھیرے کو دور کرنا لیکن اگر بلب فیوز ہو جائے آپ ہولڈر میں نہیں چھوڑو گے ہولڈر سے نکال کے نیچے پھیک دو گے جی بے شخص سبحان اللہ کیوں بھئی بلب تو وہ یہ کہا مولانا جی اپنا کام نہیں کر رہی ہے اس لیے نیچے گر گیا اپنے مایار پہ یہ تبی رہ گا جب تک روشنی دے گا جی بات حقیقت ہے کہ نہیں